اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں تاہر آپ لوگوں کو اردو پڑھاؤں گا اور یہ آپ کی دوسری جماعت کی کتاب ہے اردو کی یہ آپ سب کے پاس موجود ہونی چاہیے اور آج ہم جو پڑھیں گے سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک کا نام ہے حمد اور حمد میں اس میں حمد کا کیا ٹائٹل یعنی کیا موجود دیا ہوا ہے اللہ اے اللہ اور سب سے پہلے یہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمد ہوتی کیا ہے حمد کی تعریف کیا ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اور آپ کی جو اوہ کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر پانچ پر یہ حمد اے اللہ جو ہے وہ موجود ہے اس کی ہم پڑھائی کریں گے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میں آپ کو معنی بتاؤں گا تو اب ہم چلتے ہیں پہلے کی طرف صفحہ نمبر پانچ یہ صفحہ نمبر پانچ ہے اور اس پر یہ حمد موجود ہے میں ابھی اس کی پہلے کو رہا ہوں اے اللہ اے میرے مالک اے میرے مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اے میرے مالک ہم سب کا مالک کوہ ہو Galat کوہ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سب کا مالک اللہ تعالی ہے اور مالک 페인�张 اللہ تعالی ہے تو نے بنائے پیارے پیارے بھائی بھائی ماں بھائی ہمارے تو ہم سب کا خالی کون ہے یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کون کو اسی نعمتیں جیسے کہ ماں بھائی دوست یہ سب کس نے ہمیں عطا کیا ہیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہیں سورج چاند بنائے تُو نے باپ میں پھول کھلائے تُو نے بٹا ہے جو ہم دیکھتے ہیں سورج جو صبح اگھرتا ہے اور دن کا جو ہے وہ عباس کرتا ہے یہ سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے حوالت دیتا ہے اور جو ہماری پسنے ہیں اسی کی حوالت سے پکتی ہیں یہ سب اللہ تعالی نے بنائے ہم باپ میں پھول کھلائے کس نے آپ نے دیکھا ہوگا باپ جو دو ہے کھڑا جو رسا ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی پھول جو ہے وہ کھلتے ہیں اپنی خوشبو سے جو ہے اس باپ کی رونت کو اور راکتر یعنی کہ خوشبو دار کر دیتے ہیں ہر طرف سے پیاری پیاری خوشبو آتی ہیں تو باپ میں جتنے بھی پھول ہیں وہ کس نے کھلائے ہیں وہ اللہ تعالی نے کھلائے ہیں کھانے کی چیزیں دیتا ہے پینے کی چیزیں دیتا ہے یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہم کھاتا ہے جیسے بھر ہوگئے سبزیاں ہوگئیں اور جسی چیزیں جو بھی ہیں یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اللہ تعالی نے یہ سب چیزیں ہمیں کھانے پینے کے لئے دی ہیں ہم سب کو تُو نیک بنا دے ہم سب کو تُو ایک بنا دے اور اس نظم کے آخر میں شاہد زنان مردہ تمہیں سے دعا کا دہا ہے کہتا ہے کہ ہم سب کو تُو نیک بنا دے ہم سب کو تُو ایک بنا دے یعنی کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ نیک بنا ہم ایسے کام نہ کریں جس سے تُو ناراض ہو جائے یا جس سے کسی کا دل ہو کے یا کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں ایسے بندوں میں نہ شامل کرنا ہم سب کو تُو ایک بنا دے اور ہم سب آپس میں ملزل کر ایک ساکھ بہت بہت ساکھوں وہ دکھ درد ہوئے اور ہر غب و خوشی میں ہر کے ساتھ ہم شریک ہو تو یہ ہماری نظم تھی جس کا انگان تھا اے اللہ تو بہتا یہ جو نعمتیں ہیں جتنی بھی نعمتیں چاہے ماں باپ ہیں دوئے بھائی ہیں دوست ہیں پھار ہیں سبزیاں ہیں پھول ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کانا نے بنایا ہے ہم اگر ادا کا ہر شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی ہم جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر پائیں گے کہ اس کی اگر نعمتوں کا کیوں ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہر شمار نعمتوں کو گرہ ہم گننے لگیں تو ہم گننے نہیں پانیں گے تو جس طرح پر ہم آدھات ہوں تو ہم نے اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ سفہ نمبر پانچ اور چھے پر اسی نظم سے ریلیٹیڈ یہ جو نظم ہے ہم اے اللہ اس سے متعلق کچھ آشاء یعنی کہ خانے زبان ہی ہوئی ہے اور خانے اور پینے کی چیزوں کو اگر اگر خانے میں لکھنا ہے سفہ نمبر پانچ پر یہاں پر جو سوال دیا ہے خانے اور پینے کی چیزیں اگر 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 خانے میں لکھونی ہیں آپ نے اور اس کے بعد سفہ نمبر چھے پر اسی نظم سے متعلق صحیح غور جو ہے وہ دیئے گئے ہیں وہ ہمیں بلکہ ہوئے ہیں یہ کتاب آپ تو پس موجود ہیں اس کتاب پر تھے یہ مشک جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور مشک کرنے کے بعد آپ ہمیں واسپ کریں گے اگر کوئی ہی اس نظم کے متعلق آپ کو کوئی ہو مشکل ہو کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں واسپ آئی اور یہ نظم آپ زبانی یاد کریں گے یاد کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو اسکول کے واسپ نمبر پر جو ہے وہ ہمیں بھیجیں شکریہ اب اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ